پور سہیوگ ملتا ہے لیکن بہت سی پرتبھائیں صوبیدہوں سے محروم رہتی ہیں دراصل سوال یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو کہاں تک انجام دے سکتے ہیں اگر جذبہ ہو تو کسی بھی طرح اسے ساکار کر سکتے ہیں موجودہ دور میں زمانہ موبائل کا ہے اور موبائل عام طور پر بات کرنے کے کام آتا ہے لیکن ہم آپ کو ایک ایسے موبائل کے بارے میں بتا رہے ہیں جو آپ کو سرکشت رکھنے میں آپ کی مدد کرے گا یعنی آپ کے گھر کا چوکیدار دیوریہ کے عبدالل نے ایک ایسا ینتر ازاد کیا ہے جو موبائل کے ذریعے گھر میں ہونے والی ہر حرکت کی سوچنا آپ کو دیتا ہے پھر آپ چاہیں اپنے دفتر میں مشغول ہوں یا پھر اپنے پریوار کے ساتھ کہیں گھومنے گئے ہوں چلی ہم میں زیادہ بھومکار نہیں بناوں گا اور سیدھے آپ کو ملواتا ہوں اس موبائل کے چوکیدار یعنی موبائل چوکیدار سے اور اسے بنانے والے پرتبہ کے دھنی ایک نوجوان سے تو اسی پر ہمارا خاص کارکرم ہے چوکیدار موبائل تو چور اب سابدھان ہو جائیں اب کسی کے گھر میں گھوسنے سے پہلے زیادہ سابدھانی برتنی ہوگی کیونکہ دیوریہ کے ایک چھاتر نے ایک ایسا ینتر خوش نکالا ہے جو گھر کے مالک کو گھر میں ہونے والی ہر حرکت کی سوچنا دیتا رہے گا پھر چاہے وہ دیش میں ہو یا ویرےش میں 21 سال کے اس نوجوان کی خوش کو اسثانی جانکاروں نے بھی اپنی سہمتی دے دی ہے دیوریہ کے عبدالکلیم چوروں کے خلاف موچا کھولنے کی تیاری میں ہے کلیم نے موبائل دور انفارمر کے نام سے ایک ایسے ینتر کی خوش کی ہے جو گھر میں کسی انجانی حرکت کے بعد آپ کے موبائل پر گھنٹی بجا دے گا اس ینتر کو اپنے دروازے پر لگانا ہوگا اور اس کے بعد کسی کے دروازہ کھولتے ہی آپ کا موبائل گھن گھنہ اٹھے گا کلیم ایک ایسے ینتر کے آوشکار کی کوشش میں ہے جس سے آس پاس کے علاقے میں رکھے وز پھوٹکوں کا پتہ لگایا جا سکے اور آتنکوادی گھٹناوں پر بھی روک لگے فیلحال انہوں نے پانی کے دروپیوگ پر لگام لگانے کی پہل بھی کی ہے وششکے کلیم کے موبائل دور انفارمر کو ہری جھنڈی دے رہے ہیں ساتھ ہی وہ اس نوجوان کی پرتبہ کے کائل بھی ہیں دیکھئے ایسا جو پرادکٹ آپ بتا رہے ہیں یہ سدھانتتہ سمبھاؤ ہے بنایا جا سکتا ہے بسیکلی وہ جو بچہ ہوگا وہ ایک نیچرل ٹیلنٹ اس کے اندر ہوگا اور اس نے اس کو ڈیولپ کر کے اس چیز کو بنایا ہے وششکیوں کی صلاح کے بعد کلیم اپنی اس کھوج کو آئی آئی ٹی کانپور کے اگلے سطر میں ہونے والی کانفرنس میں شامل کرنے کی تیاری میں ہے اور وہاں سے ہری جھنڈی ملنے کے بعد شاید یہ آوشکار کلیم کی زندگی بدل دے گورکپور سے درگراج مدیشیا کے ساتھ سنجیہ سنگھ سہارا نیوز بیورو دیوریا تو عبدالکلیم نے صرف موبائل انفارمر سسٹم بھی نہیں بنایا ہے بلکہ اور بھی کئی طرح کے ینتر وکسٹ کیے ہیں عبدالکا موبائل ویسفوٹک سامگری اور عوید ہتھیار رکھنے والوں کا بھی پتہ لگاتا ہے اس کی اس پرتبہ پر اس کے گھر والوں کو زہر بہت ناز ہے تو آجے نظر ڈالتے ہیں کہ عبدالکل نے کون کون سے دوسرے ینتر بنایا ہے ہم آپ کو بتائیں کہ موبائل ڈور انفارمر کے علاوہ عبدالکل نے جن ینتروں کو بنایا ہے ان میں پانی کے دروپیوگ پر لگام لگانے کے لیے آٹومیٹک ٹینک موٹر کنٹرولر ہے آٹومیٹک سرور ٹوٹی اپکرنوں میں پرموک ہے عبدالکل نے آٹومیٹک بوٹر کنٹرولر فار پلانٹس بھی بنایا ہے یہ انتر پودھوں میں پانی ڈالتا ہے اور پریابت پانی ملنے کے بعد خود و خود بند ہو جاتا ہے اسی طرح اس نے آٹومیٹک لائٹ کنٹرولر اور سولر کنٹرولر بھی بنایا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ سورج کی روشنی پڑھنے کے ساتھ ہی بلب بجھ جاتا ہے اور سورج کی روشنی ختم ہوتے ہی بلب اپنے آپ جل جاتا ہے اسی طرح اس نے آٹومیٹک ارٹھ کنٹرولر بنایا ہے اس کنٹرولر کی مدد سے پریس، کولر، ہیٹر، فریز جیسے اپکرنوں سے کرنٹ نہیں لگتا جیسے ہی ان اپکرنوں کی بوڈی میں کرنٹ آتا ہے سائرن بجھنے لگتا ہے اور اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اپکرن میں کرنٹ لگنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور ان گھرلو اپکرنوں کو پلک سے باہر کرتے ہی سائرن بند ہو جاتا ہے عبدالبچوں کے لیے ایک انڈین میپ فور چلڈرن نام سے ایک میپ بھی بنا رہے ہیں کیا آپ کے گھر کے اسپاس کوئی ویسپوٹک سامگری تو نہیں ہے یا کہیں آپ عوید ہتیار کا استعمال تو نہیں کرتے ہیں تو ساوڑھان ہو جائیے اب آسانی سے اس کا پتا لگایا جا سکتا ہے وہ بھی موبائل کے ذریعے بجولی کالونی کے عبدالل کا بنائے ینتر اب رادیوں پر لگام لگانے میں بھی کارگر ہے پریجنوں کو بیٹے کی سپلدی پر ناز ہے اب عبدالبچوں کو ضرورت ہے تو صحیح دشا اور اتصاہ وردن کی دیوریہ کی بھوچپوری ماتے کے سلال نے کم عمر میں بینا کسی صحیح یوگ اور تشکشن کے جو کارنامہ کر دکھائے ہیں وہ بھاوی پیڑی کے لیے ایک پر نہ سوٹ ہے سنجے سنگھ سہارا نیوز بیرو دیوریہ اور اب آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں گورخپور جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں خود محمد عبدالقلیم وہ منو وگیان میں گریجیویشن کر چکے ہیں تو آئی سیدھے ان سے بات کرتے ہیں قلیم صاحب آپ کا وشہ جو ہے وہ منو وگیان ہے اور آپ کا جو روزہان ہے وہ وگیان میں ہے زیادہ تو کب سے یہ اس طرح کے آپ پریوک کر رہے ہیں اور کیسے آپ کو لگا کہ آپ اس طرح کے وگیانک اپکرن بھی بنا سکتے ہیں جی سر پہلے ہی میں بچپن سے ہی بچپن سے ہی جب میں ایرس میں پڑھتا تھا تب ہی سے یہ کچھ نیا کرنے کی سونچ رکھتا تھا اور ہمیشہ ہی گھر سے کچھ نیا کرنے کی سونچتا رہتا تھا اور میرے پیتا جی دوارہ ایک رین دیا گیا جس میں میں گھر کے جتنے بھی کبارے ورسو ہوتا تھے ان کو کھول کے ان کے اندر سے کیا بنا ہے کیا بھگڑا ہے ان سب کو دیکھ کے ان کے دوارتار کیے جانے سے دانتوں کو رکھ کے کہ اس کے اُر بھی کیا ہو سکتے ہیں اس کے حساب سے میں نے کئی اُپکڑا بھی تیار کیا جس کی وجہ سے آج تک ہم نے اتنے سارے اُپکڑا تیار کیے ہیں کلیم آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے بہت سارے اُپکڑا جن کی بات ہم نے ابھی کی ہے اپنے درشکوں کو بہت سارے اُپکڑا آپ نے بنایا ہے آپ کو سب سے اچھا کونسا اُپکڑا لگتا ہے اور کیا لگتا ہے آپ کو جو سب سے بڑی اپ việc ہی ہوسکتی ہے سر وہ موبائل ڈور انفارمر آٹومیٹک گملہ موٹر کنٹرولر آٹومیٹک ٹینک موٹر کنٹرولر یہ سب ہم کو بہت اچھے پروجیکٹ لگتے ہیں یہاں تب کی آٹومیٹک سینسر موٹر کنٹرولر یہ جیسے ہی آپ اس کے نیچے ہاتھ لے جائیں گے آپ کو پانی ملے گا اور جیسے ہی آپ اس کے نیچے ساتھ آ جائیں گے پانی بند ہو جائے گا کافی اپی ہوگی یہ اپ کرن ہو سکتے ہیں خاص کر اب اس زمانے میں جبکہ موبائل ہر ویکتی کے ہاتھ میں آج کل موبائل ہوتا ہے اور موبائل کے ذریعے اگر وہ اپنے گھر کے تمام چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے جو آپ ڈور کنٹرولر سسٹم کی بات بتا رہے ہیں جو کہ آپ کی سب سے بڑی اپلپدھی آپ مانتے ہیں کس طرح سے یہ کام کرتا ہے تھوڑا سا ہم عام بھاشا میں جاننا چاہیں گے جس سے کہ ہمارے جو تمام درشک ہیں وہ اس تقنیکی سے جو کہ آپ نے ڈبلپ کی ہے وہ لابان بھی بھی ہو سکے سر اس میں دو موبائل کا استعمال کیا جاتا ہے پہلے تو ایک گھر میں موبائل رہتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس رہتا ہے جیسے کہ آپ گھر سے باہر لکننے والے ہوتے ہیں تو گھر میں جو مکھ دروازے ہوتے ہیں ان پہ یہ سیٹنگ ہوتا ہے اور پہلے سے یہ سیٹنگ ہونے کی وجہ سے اس نے موبائل کنیک کیا جاتا ہے اور لاش ڈائلنگ نمبر ڈائل کر کے چھوہ دیا جاتا ہے اور بھر سے باہر چلے جاتے ہیں اور اگر کوئی پرسن یعنی کی کوئی پرسن اسے دور کے اندر پریز کرتا ہے تو موبائل اس کو کال کر دیتا ہے جسے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے روم کے اندر کوئی پریز کر گیا ہے ہم اس کے پرسی کوئی کاروائی کیا رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے تمام اپکرن رکھے ہیں کیا یہ اس سمیں سمبب ہے کہ آپ اس پریوک کو ہمارے درشکوں کو کر کے دکھائیں جی سر ابھی ہم دکھا سکتے ہیں جی سر سسٹم آن ہو گیا اور یہ دروازہ کھلا اور یہاں گریری سیننگل کی سسٹم آن ہو گیا ہے آپ کس دیر بعد یہاں سے کالنگ شروع ہو جائے گی اور اس نواز پہ کال آئے گا یہاں ہم اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ آپ اپنی سکرین پر ایک خاص چیز دیکھ رہے ہیں جو کہ آٹومیٹک ڈور کنٹرولر سسٹم ہے یہ موبائل کے ذریعے چلتا ہے اور کلیم ایسی ستی میں جبکہ جس بیقتی کے گھر اس طرح کی بات ہوتی ہے یا جس کے گھر یہ سسٹم لگا ہے اس کے موبائل پر جب کال آتی ہے تو اس کو پہلے کیا کرنا چاہیے اس کو پتا چل جائے گا کہ کوئی نہ کوئی اس کے دربازے پر آیا ہے اور اس کو اس بات کی سوچنا مل جائے گی پتا آپ کو چل جاتا ہے تو آپ پڑوسی کے گھر پھون کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر پر دیکھتے ہیں کیا پرابلم ہے کوئی اندر بھوسا ہے اس سے پرچھ کوئی کاروائی کر سکتے ہیں اگر آپ نزدیکی شتر میں ہے تو آپ گھر پر بھی آ سکتے ہیں جی یہ جو کال آ رہی ہے اس موبائل پر یہ کال کہاں سے آ رہی ہے یہ وہ لاسٹ کال ہے جو آپ نے موبائل پر چھوڑی تھی یا کسی جی سر جی تو یعنی کہ اگر آپ نے کسی بھیقتی کا موبائل پر نمبر ڈائل کیا ہوا ہے تو اس بھیقتی کے موبائل سے آپ کو کال آئے گی یا اس موبائل سے کال آپ کے پاس پہنچے گی جو سسٹم میں ہم اپنے لگھر پر جو لگائے رہیں گے اس سے دورہ کال آئیں گے جی جیسے کہ آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں جیسے کہ ابھی دیکھیں کال آگا ہم اپنے درشکوں کو بتا دیں یہ پورا پریوگ ہم نے آپ کے لئے دکھایا اور کلیم جو محمد کلیم ہیں جنہوں نے اس کو ڈبلپ کیا ہے گورکپور کی وہ رہنے والے ہیں ہمارے گورکپور سٹوڈیو میں اس سمیں وہ موجود ہیں اور انہوں نے پورا یہ پریوگ آپ کے لئے کر کے دکھایا ہم ایک بار پھر اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ یہ چوکیدار موبائل ہے یعنی ایسا موبائل جو آپ کے گھر کی چوکیداری کرتا ہے اس کا سسٹم یہ ہے کہ اس کو کسی طرح سے آپ کے ڈور پر وہ کنیکٹ کر دیتے ہیں ایک موبائل وہاں آپ کے ڈور کے پاس رہتا ہے جس پر ایک نمبر ڈائل کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی آپ کے گھر کے دروازے کو کھولتا ہے تو اس موبائل سے کال سوطہ آپ کے موبائل پر جو کہ آپ کی جیب میں ہوگا جب آپ گھر سے باہر ہوں گے اس پر ایک کول آ جاتی ہے اور آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کے گھر کا دروازہ کسی ویقتی نے کھولا ہے تو محمد کلیم صاحب کا یہ کمال ہے جو انہوں نے کر دکھایا ہے اور انہوں نے ہمارے تمام درشکوں کو ہمارے سٹوڈیو میں بیٹھ کر یہ کمال کر کے دکھایا ہے تو کلیم صاحب آپ سے اب یہ جاننا چاہیں گے کہ اس طرح کی کوئی اپکرن بن سکتا ہے یہ کب آپ نے سوچا اور ظاہر ہے جیسا کہ ہم لگاتار بتا رہے ہیں کہ ویجیان کے آپ چھاتر نہیں رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کی روچی اس چھتر میں ہے تو پہلے آپ کو کب لگا کہ اس طرح کا آپ کوئی اپکرن بنا سکتے ہیں سر پیپر آن نیسپیپروں میں ہمیشہ میں ہی پڑھتا تھا کہ کسی گھر میں چوری ہو گئی وہاں سے کافی زیادہ نقصان ہوا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہیں موبائل کا استعمال کر کے ان کے گھر میں کنیکٹ کر کے اور جیسے ہی کوئی بیکٹ اس کے گھر کے اندر پرویس کرتا ہے تو وہ موبائل اس کے پر کال کر دے تو اس کے یہ پتا چل جائے کہ اس کے گھر کے اندر کوئی پرویس کر لیا ہے اور اس کے پتی وہ کوئی کاروائی کر سکے اس کے علاوہ دو اور اپکرن جن کے بارے میں ہم نے اپنے درشکوں کو بتایا اس کے بارے میں آپ سے اور چرچہ کریں گے ایک تو وہ جو کہ سٹریٹ لائٹ میں میرے خیال سے زیادہ کام آ سکتا ہے سورج کی روشنی کے ساتھ ہی لائٹ بجھ جاتی ہے اور جب سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو لائٹ اپنے آپ چل جاتی ہے جی سر تو یہ کس طرح سے کام کرتی ہے سر جیسے کی سوری کی روشنی پورے وائی وان میں یعنی پریمہ میں ہمارے بستری سر سے فائل جاتا ہے تو پرکاس کی سوچنا اس سسٹم کو مل جاتی ہے اور وہ سسٹم اس بلک کو اٹومیٹک بند کر دیتا ہے اور جیسے ہی ادھیرہ یعنی پورے وائی وان میں ادھیرہ ہو جاتا ہے تو وہ سسٹم کو انفرمیسن دے دیتا ہے تو وہ بلک آن ہو جاتا ہے جی سسٹم ہماری اورجہ کی بچت ہوتی ہے جی بلکل اس سے ہماری اورجہ کی بچت ہو سکتی ہے اور ظاہر طور پر اس سمیں جو ایک بڑا سوال پورے وشو کے سامنے ہے وہ گلوبل وارمنگ کا ہے اور کہیں نہ کہیں انرجی کی جو کرائیسس پورے سنسار کو اٹھانی پڑ رہی ہے اس میں اس ستتی میں اگر یہ اپکرن سرکار جو سٹیٹ لائٹ ہے وہاں لگاتی ہے تو ظاہر طور پر اس کا فائدہ ہوگا عبدال کیا یہ اس اپکرن سے اگر کبھی دن میں کوئی بادل آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اندھیرہ ہو جاتا ہے اس ستتی میں بھی اس ستتی میں یہ نہیں جلے گا یعنی جب شام ہو جائے گی تب ہی یہ جلے گا جی سر تو اس میں کوئی سینسر بغیرہ آپ نے لگایا ہوگا ہاں اس میں سینسر کتے ہو کیا کیا ہے جو سسٹم کونپارمیسن دیتا ہے کہ اس سمیں وائی مانڈل میں کافی زیادہ روسنی ہے پریامل میں کافی زیادہ روسنی ہے جس کی وجہ سے وہ بولپ نہیں جلتا ہے جیسے اندھیرہ ہوتا ہے بولپ آن ہو جاتا ہے اس کے لابے ایک اور اپکرن ہے جو کہ پانی کی تنکی میں بہت اپی ہوگی ہے پانی جب اوبر فلو ہونے لگتا ہے ظاہر ہے پانی جو کہ ہمارے نیچرل ریسورسز کا ایک بھاگ ہے جس کا ویسٹیج بہت نہیں ہونا چاہیے ہم سب ہی جانتے ہیں تو اس کے دروپیوں کو روکا جا سکتا ہے یعنی پانی کے ویسٹیج کو اپکرن سے روکا جا سکتا ہے تو یہ کس طرح سے کام کرتا ہے سر یہ موٹر اور ٹنکی سے کنیکٹ رہتا ہے اور جیسے ہی ٹنکی میں پھول پانی ہوتی ہے یعنی ٹنکی پھول ہو جاتا ہے تو یہ سسٹم کو انفارمیشن ویسٹ دیتا ہے کہ ٹنکی پھول ہو گیا اور وہ موٹر کو تونت بند کر دیتا ہے اور جیسے ہی نیڈازی سیما سے پانی کم ہوتا ہے وہ سسٹم کو انفارمیشن دیتا ہے اور سسٹم تونت موٹر کو آن کر دیتا ہے اور ایک خواہدے اور ہیں کہ ادھیک بولٹیج میں موٹر نہیں چلتا ہے اب ٹنکی کھالی ہے تب بھی جب ٹنکی کم بولٹیج جاتا ہے تب بھی موٹر چلتا ہے جی تو یہ تمام وہ اپکرن ہیں جو عام لوگوں کو بہت اپیوگی ثابت ہو سکتے ہیں جو روزمرہ میں بہت اپیوگی ثابت ہو سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ظاہر طور پر ان اپکرنوں کو بنانے کے لیے کافی پیسہ آپ کو چاہیے ہوگا آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑا ہوگا کس طرح کی آپ کو مدد لوگوں سے ملی اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار آپ کو کیا مدد دے سکتی ہے جس سے کہ یہ وہ تمام اپکرن لوگوں کے کام آ جائیں سر اس نے میرے پیتا جی نے کافی سیوگ کیا اور انہوں نے پیسہ بھی اچھا خطہ انویشٹ کیا میرے اوپر اور میں نے سائی ورک بھی کچھ کیا جس کی وجہ سے اس کا استعمال کیا اور میں چاہتا ہوں سرکار مجھے کچھ اندان دے جس کی وجہ سے میں اس کو مارکٹ میں لے آسا گو اور لوگ آم آدمی تک پہنچ پکے پر آدھارت ہے ایک موبائل دوسرے موبائل کو سگنل دیتا ہے اور سگنل اس کو ڈور کے کھلنے سے ملتا ہے ہمارے ساتھ عبدالقلیم کے پتہ شریع عزیز منصور انساری صاحب فون لائن پر موجود ہیں عزیز منصور صاحب آپ کا سواغت ہے آپ کے بیٹے نے آپ کے ہونہار بیٹے نے کہا جائے بڑا کام کیا ہے کچھ اپلپ بھی اس نے حاصل کی ہے سب سے پہلے اس بات کے لیے بدھائی کے پاتر ہیں آپ کس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ سرکار آپ کی مدد کرے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں آپ کو اپلیکیشن لگانی پڑے گی کہیں نہ کہیں آپ کو درخواست لگانی پڑے گی اس بات کے لیے کہ جو تمام اپکرن اس نے بنائے ہیں ان کو سرٹیفیکیشن ملے تو اس دشاں میں کس حد تک آپ پہنچے ہیں اور کیا آپ کا پریاس ہے آگے عزیز صاحب آپ میری آباس سن رہے ہیں چلے ورہا ہم اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ یہ جو چوکیدار موبائل ہم آپ کو کارکرم دکھا رہے ہیں یہ ایک لڑکے پر آدھارت کارکرم ہے جس نے کچھ ایسے اپکرن بنائے ہیں جو عام زندگی میں کام آ سکتے ہیں بہتی اپیوگی اپکرن ہے ہمارے ساتھ گورفپور وشویدیالے کے الیکٹرونکس ویبھاگ کے ویبھاگ دھیاکش ہیں شری منیش مشا منیش جی ان تمام اپکرنوں کے بارے میں آپ کی رائے جانا چاہیں گے یہ اپکرن جو کہ موبائل پر آدھارت ہے دور انفارمر سسٹم اگر آپ کا کوئی دروازہ کھولتا ہے تو دوسرے موبائل پر آپ کو اس کی سوچنا مل جاتی ہے کیا پردکریا ہے آپ کی کتنا اپیوگی ہو سکتا ہے یہ لوگوں کے لئے جی میں نے بھی اس بچے کا ورکنگ موڈل دیکھا اور اس نے کافی اچھا بنایا ہوا ہے سرانی پریا سے اس کا بیسکلی اگر آپ اسے سوچیں تو موبائل میں تمام سارے اور ایسے ایمبیڈڈ سسٹم لگے ہوئے ہیں جیسے موبائل آپ کے ایک ایف ایم ریڈیو سننے کا یا اندر ہو سکتا ہے یا پھر کیمرا ریکارڈنگ کا یا اندر ہو سکتا ہے ایسے ہی اگر ہم موبائل میں دور انفارمر کو ایمبیڈ کر دیں یعنی اس میں ڈال دیں تو تھوڑا سا اور موبائل کے فیچرز انہانس ہو جائیں گے تو میرے خیال سے اگر یہ اپنے اس ورکنگ مارڈل کو کسی بھی کمپنی کے پاس لے جائیں کمپنی کے آر این ڈی سیکسنس ہوتے ہیں اور وہاں پر اگر یہ اپنے چیزوں کو دکھائیں تو می بھی وہ ان کی چیزوں کو ایکسپ کریں اور انہیں کافی اچھا ریکارڈنیسن دیں کافی اچھا وہ پیسہ بھی دے سکتے ہیں فاردر ٹریننگ بھی دے سکتے ہیں ان کو کام کرنے کے لیے اور انہیں تمام سارے ایسے انسٹیٹوشن ہیں جو سمیہ سمیہ پہ کانفرینسز ایکجیبیشن کرتے رہتے ہیں لائک بھی تھوڑے دنوں میں آئی آئی ٹی ایک ایک ایکجیبیشن کرے گی تو یہ اپنے ورکنگ مارڈل کو وہاں پرستود کرنا چاہے تو انہیں ایک فیڈبیک اور اگر ان کا ورکنگ مارڈل وہاں پسند آئے گا تو پورسکار اور باقی چیزیں انہیں وہاں ملیں گی اور یہ واسطہ میں ایک سرانی پریاست ہے ایک اچھا پریاست انہوں نے کیا ہے جی منی جی یعنی ان کو کسی موبائل کے پاس جانا چاہیے اور جو انہوں نے الگ سے موبائل کا فنکشن کر کے دکھایا ہے وہ موبائل کمپنی اس کو لے سکتی ہیں اور ان کے کانفرینسز اپنے ورکنگ مارڈل میں ڈال کر کے اور اسے گرانگوں کے لیے جلد ہی ویڈن فیو منٹس وہ ایبلیبل کرا سکتے ہیں جی منی جی لیکن کیا آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ جہاں تک کلیم صاحب کا سوال ہے ہم نے ان سے بات کی ان کو شاید اس طرح کی جانکاری نہیں ہے لیکن اگر یہ آپ کے پاس اگر آتے ہیں تو کیا ان کو فردر آپ مدد دے سکتے ہیں جی بلکل بلکل میں سکاراتنک ڈیسا میں ان کے لیے پریاد کروں گا اور ان کے لیے میں جہاں تک سمبھا ہوگا پلیٹ فارم میں ایبلیبل کراؤں گا منی جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے اور آپ کے جو آشواسن آپ نے دیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور ساتھی عبدالکلیم آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے سٹوڈیو میں آنے کے لیے اور اپنے تمام اپکرن سے وہ تمام پریوں گھانے کے لیے جس سے کہ ظاہر طور پر کہیں نہ کہیں ہمارے جو درشک ہیں وہ لابانبیت ہوں گے تو بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ باتچیت میں حصہ لینے کے لیے تو یہ کئی بار صد ہو چکا ہے کہ ہمارے دیش میں پرتبہاؤں کی کمی نہیں ہے ضرورت ہے انہیں سہیوگ دینے کی انہیں دشا دینے کی جس سے آگے چل کر وہ ہمیں دشا دے سکیں اور ہم ان کی اپلبدھیوں پر ناز کر سکیں تو ہماری اس پیشکش میں اتنا ہی لیکن خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹا سا بریک لیں گے تو رہیے آپ ہمارے ساتھ مجھے فیلالی زیادر میرے چھوٹا